آپ تجویز کا کرتے ہیں مستقبل کا لاحی عمل مستقبل کا لاحی عمل یہ ہے کہ ہم فرقوں پہ آئیں ہم احتجاج کریں اور پرامل احتجاج قانون اور آئین کی دائرے میں احتجاج ہو اور اس وقت تک ہم کریں کہ بالآخر یہ تیہ ہو جائے کہ آئندہ اسٹیبلیشمنٹ ملک کی سیاست سے کوئی سرکار نہیں رکھی اس احتجاج کا نتیجہ کیا نکلے اس احتجاج کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انقلاب آ جائے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے اور اگر احترام نہ کیا تو پھر اگر ہم صحیح بات کر رہے ہیں اور اس کو بھی کوئی نہیں مان رہا تو پھر کیا نتیجہ دیکھ رہے ہیں پھر ان سے پوچھنا چاہیے نا ہم سے کم پوچھ جا رہا ہے سر آپ نے ابھی انقلاب کا لفظ استعمال کیا انقلاب کے لیے تاریل قادری صاحب نے بھی یہاں دھنہ دیا میں انہوں نے کہتا تھا کہ انقلاب نہیں آئے گا ابھی عمران خان نے جو کچھ کیا اس کے ابھی شاید سوچ ہی ہوگی کہ انقلاب آ جائے گا انقلاب کی بجائے اسٹیبلشمنٹ زیادہ پاورفل پوزیشن میں آگئی ڈیموکریسی پیچھے چلی گی یہ سوال بے رہا ہے آپ کا نہیں ہے میں تمام اپنے آقابلین سے ان کے مجلوسوں میں یہ سوال کرتا تھا کہ سیاستدانوں مجھے ذرا اتنا باتوں سمجھا لوں نا کہ جنرل زیادہ الحق کے زمانے سے ہم جب حریت کی تحریک چلا رہے ہیں جیلوں میں گئے آپ لوگ ذرا طے کر لیں کہ مستحقم ہوئی ہے یا جمہوریت مستحقم ہوئی ہے یا سیاستدان مستحقم ہوئی ہے کیوں ہم کمزور ہوئے ہیں اس سوال اپنے سے کرلو نا کسی دن آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے جس سے جمہوریت کمزور رہی ہے ہماری کمزوری تھی سیاستدانوں کے کمزوری ہے کہ وہ اندر سے مسلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں بشمور ہمارے میں کسی اعزام نہیں دیا رہا کہ وہ تو بڑے کمزور لوگ تھے اور ہم بڑے کوئی تقریس سیاست کر رہے تھے یعنی ہم سب کے ایک مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے جمہوریت کے استحقام کے لیے صرف اقتدار حاصل کرنے کی کوشش تو کی ہے اور جمہوریت صرف اسی کو کہا ہے کہ مجھے کرسی مل جائے بس اس کو جمہوریت کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی عوام کے ووٹ اس کا تقدس اس کا احترام مینڈیٹ کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کے ندردی موسیقی